اسلام علیکم ایوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے فینرگن یعنی کہ آج ہم بات کریں گے کہ فینرگن کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے فینرگن یہ ایک سٹرونگ انٹی ہسٹامین ڈرگ ہے اور اس میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے پرو میتھازین اور یہ انجیکشن سیرپ اور ٹیبلٹ تینوں فارمز میں اویلیبل ہے اور یہ جو سیرپ ہے یہ ٹوانٹی فائیو ایمل میں آتا ہے اور ٹیبلٹ بھی ٹوانٹی فائیو میلی گرام میں ہوتی ہے اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے سنوفی یہ تھا فینرگن سیرپ انجیکشن یا پھر ٹیبلٹ کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ فینرگن سیرپ انجیکشن یا پھر ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں فینرگن کو آپ ایپی لیپسی میں یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ اس کو مرگی کی صورت میں یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو پھر آپ فینرگن کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو ایلرژی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کے سکن پر ایلرجی ہے تو پھر بھی آپ فینرگن کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فینرگن سیرپ انجیکشن یا پھر ٹیبلڈ کو آپ اینیف لیکسز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اینیف لیکسز یہ ایک سیریس قسم کا ایلرجک ریاکشن ہے جو آپ کے سکن پر ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے سکن پر ریشس بن سکتے ہیں یا پھر آپ کے سکن کے اوپر دبے بن سکتے ہیں سو یہ ایک کنڈیشن ہے جس میں آپ فینرگن کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فینرگن کو آپ ڈرمیٹولوجیکل پروبلم میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کے سکن کے اوپر خارش ہے یا پھر آپ کے سکن کے اوپر چمبل ہے یا پھر آپ کے سکن کے اوپر دانے بنے ہیں تو پھر ان کو ختم کرنے کے لیے آپ فینرگن سرب کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فینرگن کو آپ انسیکٹ بائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب اگر کسی شخص کو کسی کیڑے نے کاتا ہو یا پھر کسی مچھر نے کاتا ہو یا پھر کوئی اور انسیکٹ نے بائٹ کیا ہو تو پھر اس کا جو ریاکشن ہے یا پھر اس کی وجہ سے جو سویلنگ ہوتی ہے یا پھر اس کی وجہ سے آپ کے سکن میں جو خارش ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ فینرگن کا یوز کر سکتے ہیں اور فینرگن کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو انسومنیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب اگر کسی شخص کو نیند نہ آ رہی ہو تو پھر بھی آپ فینرگن سیرپ یا پھر انجیکشن یا پھر ٹیبلڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور فینرگن سیرپ کا بچوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ بچے اکثر رات کو نہیں سوتے بہت تنگ کرتے ہیں یا پھر بہت زیادہ روتے ہیں تو ان کو نیند دینے کے لیے بھی یہ سیرپ یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ فینرگن کو آپ میو کلونس میں بھی یوز کر سکتے ہیں میو کلونس یہ آپ کے مسلز کے ایک کنڈیشن ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مسلز ہیں ان میں اچانک سے کنٹرکشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی میں آچانک سے جھٹکے لگنا شروع ہو سکتے ہیں اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی بوڈی کے جو مسلس ہیں وہ ایک دم سے ان میں سکڑاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جھٹکے لگنا شروع ہو سکتے ہیں سو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے جس میں آپ فینرگن کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فینرگن کو آپ لیبرنثن ڈس آرڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کے کان کے اندر کا جو حصہ ہے اس میں کوئی پروبلم ہے اس میں کوئی ڈس آرڈر ہے تو پھر بھی آپ فینرگن کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو انسیڈ اسوسیئیٹڈ الیسریشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ پین کلر ٹیبلٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے وجہ سے آپ کا جو میدہ ہے اس میں زخم بننا شروع ہو سکتے ہیں سو ان زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ فینرگن کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو پارکنسا نظم میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے برین کا ایک ڈس آرڈر ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بوڈی ہے اس میں شدید قسم کے جھٹکے لگنا شروع ہو سکتے ہیں یا پھر وہ کپ کپاہٹ کا شکار ہو سکتی ہے سو اس طرح کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں آپ فینرگن سیرپ انجیکشن یا پھر ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو پریونچن آف ہائپو کالیمیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کی بوڈی میں پوٹیشم کا لیول کم ہو رہا ہے تو پھر بھی آپ فینرگن کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو سوئر قسم کی وومٹنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب اگر کسی شخص کو بہت زیادہ اولٹی آ رہی ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور بھی بہت زیادہ میڈیسن آویلیبل ہیں لیکن اگر کبھی ضرورت پڑے تو پھر اس کا یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کو آرٹی کیریہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے سکن کے اوپر ایک قسم کے ریشز ہیں اور ان کو ہم چھپاکی بھی بولتے ہیں سو اس کنڈیشن میں بھی آپ فینرگن کا یوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو فینرگن یہ ایک انٹی الارجک ڈرگ ہے آپ اس کو شدید قسم کی خارش میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر شدید قسم کے ریشز میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر شدید قسم کا جو آرٹی کیریہ ہے اس میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر یوں گائلیں کہ اگر آپ کی بوڑی میں بہت شدید قسم کی الارجی ہوئی ہے تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے آپ فینرگن کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اہم یوز میں نے یہ بھی بتایا کہ اس کو آپ انسومنیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب اکثر چھوٹے بچے سوتے نہیں ہیں تو ان کو نیند دینے کے لیے بھی آپ اس سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں سو یہی تھے فینرگن کے یوزز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ فینرگن کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے آپ کی بوڈی میں جھڑکے لگنا شروع ہو سکتے ہیں آپ کی بوڈی کپ کپاہٹ کا شکار ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی نظر خراب ہو سکتی ہے اس میں دندرہ پن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو فینرگن یوز کرنے سے ریسپائریٹری ڈپریشن ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ کے جو پھیپڑے ہیں اور ان کے اندر جو نالی ہیں ان میں تنگی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ فینرگن کو یوز کرنے سے آپ ہیلیوسینیشن کا شکار ہو سکتے ہیں مطلب کہ آپ بھول چوک کا شکار ہو سکتے ہیں اور یہ اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ فینرگن کا یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کو نیند بھی دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ ہیلیوسینیشن کا شکار ہو سکتے ہیں مطلب کہ آپ بھول چوک کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فینرگن کو یوز کرنے سے آپ بے خودی کی حالت میں بھی جا سکتے ہیں مطلب کہ آپ ایسے باہر ہو جانا آپ اس کنڈیشن میں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ انزائیٹی کا شکار ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیپ سلیپ ہو سکتی ہے مطلب کہ آپ کو بہت زیادہ نید آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو موہ ہے وہ بھی خوشک ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کنفیوشن کا شکار ہو سکتے ہیں سو یہی تھے فینرگن سیرپ کے یوزز اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں